فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ کانا ہمارے سیکورٹی میں گاؤ مسالے ڈلتے ہیں نا پھر ڈش کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے رنگت بھی ہو چکن آلو پراتا انہوں نے تیار کر دیا ہے چیز پراتا فلیور پراتا بھی لے سکتے ہیں سفائی کا خیال رکھا گیا ہے ساپ کو پریشن کے دیکچے رکھیں یہ آپ دیکھیں بڑا ہی ساپ شکری ہے تفائی رکھی بھی ہیں یہاں کے شیف ہے اور یہ بنا رہے ہیں چکن چھنواری بنا رہے ہیں انہوں نے بار بی کیو شروع ہو گیا ہے کیا کیا لگا دیا آپ نے یہاں پہ سر چکن ملائی گوٹھی لگائی ہوئے چکن تکا چیس لگایا ہے اور بی فاغانی گوٹھی لگا دانیز بھائی آپ کو کیسا لگا بہت مزے کا لگا بھائی یہاں پہ آنا بہت ضروری ہے سب کا جو خود لور ہے جو کھانا کھانا جاتے ہیں باہر اور اپنی فیملی کو لے کرنا ضرور آئیے گا بہت کھانا مزے دار ہے اور بیٹھنا بڑا مزے دار ہے یہ ہے کعوہ جی تو جناب داخل ہو رہے ہیں ہم سادی گارڈن میں یہ نیو سبزی منڈی کے سپوزٹ ہے سادی گارڈن کا یہ پرسکون علاقہ یہ ایک سوسائٹی ہے ریڈرینشل سوسائٹی ہے کافی پرسکون سوسائٹی ہے اس کے بیچوں بیچ کھول دیا گیا ہے براغ ریسٹرینڈ اور یہ پہنچ چکے ہیں ہم اس ریسٹرینڈ میں اور ہمیں مدوک کیا گیا ہے دانیج بھائی کی طرف سے آئیے بات کرتے ہیں ہمارے دانیج بھائی سے ہمارے دانیج بھائی دانیج بھائی کیسے ہیں آپ السلام علیکم براغ ریسٹرینڈ یاد رکھیں سادی گارڈن اور یہاں پہ میمان سارے بیٹھے میں بسم اللہ الرحمن الرحمن سلام علیکم دوستو امیرے کا آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے سپر ہائی وے سادی گارڈن میں موجود ہوں اور یہاں پہ ایک ریسٹرینڈ کی اوپننگ ہوئی ہے ماشاءاللہ سے کافی اچھا ریسٹرینڈ ہے یہاں پہ چکن دکھا کڑائی گوش اور جو لوازمات ہوتے ہیں دکھائیں اگر کیمرامین اس طرف تو تخت سٹائل ہے اور یہاں پہ کافی لوگ اس وقت آرڈر دے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آرڈر ابھی تیار ہو رہا ہے اور یہ سامنے سیدھے ہاتھ پہ فیملی ہال ہے فیملی ہال کا میں نے آپ کو یہ ایریا دکھایا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ جتنے بھی سادی گارڈن کے لوگ ہیں کہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور کبھی کوئی فیملیز کا یہاں سے گزر ہو اور راستے میں ان کو یاد آجائے یہ کھانا کھانا ہے تو سادی گارڈن میں اندر تشریف لیاں اور جیسے یہاں آپ الٹے ہاتھ پہ اندر داخل ہوں گا تو سیدھے ہاتھ پہ آپ کو روڈ پہ یہ جو ہے بڑا سا ریسٹرون آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ ساپ سترہ سا کھانا جو ہے آپ کو مہیا ہوگا اور فیملی ہال بھی ہے بینیفٹ ہے تو یہاں ہیتراباد سے آرہے ہوتے ہیں آنے والے روڈ پہ یہ ہے اور اپوزٹ جو ہے نیو سبزیمنڈی کے سادی گارڈن سب جانتے ہیں کراچی میں رہنے والے اور اس کے جو بیک سائیڈ پہ ہے وہ سادی ٹاؤن ہے وہ بھی بہت زیادہ آباد ہے تو چلی یہاں پہ ایکسپلور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سے کھانے ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کہ کیسا ان کا کھانا ہے اور بالکل اوریجنل آپ کو ریویو دیں گے اور بتائیں گے بھائی ریکیمنٹ بھی کریں گے اگر صحیح ہوا تو آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا بھائی یہ جنت والی بھائی ہے یہ دیکھیں جنت والی بھائی اور یہاں کے شیف ہے اور اب یہ بنا رہے ہیں چکن چھنواری بنا رہے ہیں انہوں نے ٹیمائٹر ڈال دیئے ہیں اور چکن کو اچھی طرح انہوں نے جو ایکس دیا ہے اور اس کے اندر گرین چلی بھرال دی اب اس کو تھوڑا کا بھاگ دیں گے کیونکہ یہ جب ٹیمائٹر اپنا پانی چھوڑیں گے اور اس میں یہ ملڈ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ والی جو ابھی رکھی تھی انہوں نے چکن چھنواری یہ کلز دیا انہوں نے اس کا پورا ٹیمائٹر وغیرہ اور یہ شکل اس کی نکل آئی ہے اب اس کی گرین چلی سے دیکھ کر تو بڑا تاپ کسرہ اور مزید دار لگ رہا ہے یہ تو تیسٹ کرنے کے بعد بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ تیاری ہو چکے بلکل ریڈی ہے اب یہ سرف کرنے کے لیے چکن چھنواری یہ سرونگ کے لیے یہ رکھ دی ہے سرونگ ہونے جا رہی ہے اس میں گرین چلی جانے ہی کھانتا یہ چھنواری پار ساتھ مالک موجود ہیں یہاں کے براک ریسٹرنٹ کے ان سے پوچھیں گے یہاں کیا ریسپونس کیسا ہے آپ کو اور ان کے پاس سپیشلیٹی ہے چاہر مہینے سپیشلیٹی ہے ڈیش کیا دے رہے ہیں یہ بتائیں براک ریسٹرنٹ آپ نے اس کو اپن کیا تھا جی تقریباً اس کو ہو گئے دو مہینے ہو گئے دو مہینے ہو گئے کیا کیا سپیشلیٹی ہے یہاں کی سپیشلیٹی ہے پشاوری کڑائی ہے اور کچھ اوڈر پہ بھی بنتی ہے کچھ چیزیں یہ جیسے کہ دمپوخ ہے اور پٹانو کے ایک فیوریٹ ڈیش ہے لڈمین وہاں پہ یہاں پہ بہت کافی سپیشل ہے یہاں کی یہاں مہنگا ہے یا مناسب ہے یہ کھانا مناسب ہے مناسب ہے جی امیر سے لے کے غریب تک ہر قسم کے یہاں پہ آئے ڈیشز موجود ہیں جی تقریباً یہاں پہ بارہ تیرہ ڈیشز ہیں چکن پراتا بھی یہاں پہ چکن چیز پراتا بھی آلو پراتا ہے سہیے کباب پراتا ہے ریشمی کباب پراتا ہے جی صبح صبح کلتا ہے جی صبح کا ناشتہ بھی یہاں پہ موجود سبسکرائبر ہیں گے ان کو دس پرسنٹ بھائی یہ تو ہے ملائی بوٹی کل تیاری پہ ہے یہ ہے چکن دکھا اور یہ ہے وانی بوٹی بھائی اصل شکل نکل آئی ہے وانی بوٹی کی دیکھ سکتے ہیں وانی بوٹی وائٹ کڑائی کی تیاری شروع ہو گئی اس میں کریم ڈال دی گئی ہے اور پہلے چکن کو جو ہے پکالیا گیا تھا پھر اس کے بعد کریم اگرہ ڈال دی گئی اب مسالے اٹ کریں گے انشاءاللہ میں وائٹ کڑائی کا آٹر دیا ہے بھائی وائٹ کڑائی ہمیں ملی چاہیے مسالہ جاد ان کے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں پلیٹ میں وائٹ کڑائی میں جو جو ڈالتے ہیں اور یہ بھی اٹ کریں گے اور یہ کانٹینینڈل ڈیش ہے وائٹ کڑائی کلر نکلنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ اس کے اندر مسالے اٹ ہو گئے لازمی سی بات ہے جب مسالے ڈالتے ہیں پھر ڈیش کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے رنگت بھی اور نکھر آتی ہے اور ذائقہ بھی زبردست ہو جاتا ہے اب ڈال رہے ہیں کریم اور بھرپور کریم ڈال رہے ہیں کریم کلر نکل آ رہا ہے جنت علی بھائی بھی ماشاءاللہ فو برو نوجوان ماشاءاللہ کام بھی خوبصورت کرتے ہیں اور ضرور آئے ان کے ہاتھ کا کھانا ضرور کھائیں آپ کو پتا ہے آپ کیسا پکاتے ہیں بس ہم بہت اچھا پکاتے ہیں پسند کرتے ہیں لوگ ہی بتاتے ہیں آپ کو آتے ہیں خوش آتے ہیں خوش ہو کے جاتے ہیں خانت آپ کہہ رہے ہیں اچھا بھائی یہ ینگ سٹر بیٹھے میں ہیں اور یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھا کی سٹائل پر اور پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں بھائی ہے براک ریسٹرنٹ پہ آپ آئے ہیں میں نے دیکھا ہے آپ نے مغرب کی نماز پڑھی کافی انتظار کیا کوئی جاننے والوں گا ریسٹرنٹ ہے کیا نہیں بھائے لوگوں سے پوچھتے ہیں پوچھ کے آئے ہیں یہاں پر اچھا کیسا لگا ابھی کیا آرڈر کیا تھا آپ نے یہ کڑائی کا آرڈر کیا تھا اچھا ٹھیک ہے یہ شہنواری کڑائی ہے ان کی تو کیسے لگی تاکھے میں اچھا لگا تو ابھی کیا کہیں گے لوگوں کہ یہاں پر آگے کھانا چاہیے لوگوں کو آہا جائے گی اچھا ہے کھانا سارے لوگ گول رہے ہیں اچھا بھائی دیکھیں اچھا ہے بنائے ہیں نو نے اور لازمی سی بات ہے جب اچھا لگے گا تو لوگ ریکیمنٹ کریں گے تو ہم نے امی کے مو سے پوچھنا چاہا کہ آپ کو بتائیں بھائی کیسا لگا اچھا لگا اچھا بھائی آگئی ہے یہ کڑائی وائٹ کڑائی جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کھا کے آپ کو بتائیں گے یہ ہے ان کا چکن تکہ اس کے ساتھ ہے بھائی زبردست گرین چٹنی اور یہ ہے بھائی وانی بوٹی اور یہ ملائی بوٹی جس کے ساتھ گرین چٹنی اور ادھر سیلیڈ یہ ہے یہاں کی ہلکی پھلکی جو ہے تندور کی روٹی اور یہ ہے چکن پراتا جو ہماری خاص فرمائش پہ بنایا گیا ہے اور چلیں ٹیسٹ کرتے اور بتاتے آپ اچھا بھائی کڑائی نکالنے لگے ہیں اور سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں دانیج بھائی کو ڈال دو چکہ دانیج بھائی کی دعوت پہ آئے ہم اور حبیب شاہ نے ہمارے لیے جو ہے یہاں پہ یہ کروایا ہے ماشاءاللہ سے سارا انتظام بات 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 بھائی کھائیں کھائیں وائٹ کڑائی کہہ رہے ہیں بھائی آپ ریویو دیں گے آپ ہی ڈالیں تو ہم دینے والے بھائی ریویو اور وائٹ کڑائی کا جلی سے جو ہے ہم روٹی کا جو ہے نیوالہ بنا لیتے ہیں اچھا بھائی اس کے ساتھ رائتہ بھی ہے جباردست بھائی ارے واہ بھائی ابیب شاہ صاحب کی طرف سے وانی بھوٹی چلیں بھائی وانی بھوٹی سے افتتہ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن رہی بھائی ماشاءاللہ وانی بھوٹی زبردست ہے اچھی ہے ماشاءاللہ بہترین ہو گیا اب اب جو ہے میں کٹنی کے ساتھ تھوڑا کر کے دیکھتا ہوں مہم بہترین تیسٹ اچھا ہے بیب شاہ اچھا ہے ماشاءاللہ میں ہمارے اچھا پانچ واقت نمازی بن رہے ماشاءاللہ جو بنا رہے وہ جنت والی صاحب ہے جنت والی نامزم کا تو ہم جو ہے آپ کو وائٹ کڑائی کے بارے مناتے ہیں ہماری اووانی جو بھوٹی ہے وہ پاس ہو چکے ٹھیک ہے ابھی کڑائی کا کہتے ہیں کیا کہتی ہے کڑائی بسم اللہ الرحمن ہم وائٹ کڑائی جتنی بھی جن جن جگہوں پہ میں نے کھائی ہے ماشاءاللہ ٹیسٹ اس کا اچھا ہے اور جیسی ہونی چاہیے وائٹ کڑائی وائٹ کڑائی ویسی ہے اب بھئی ہم چکن تککہ چکن تککہ پورے کراچی میں ہی ملتا ہے لیکن ٹیسٹ کی بات بہت شاندار کڑائی بہت شاندار بہت شاندار بہت شاندار چکن تککے بہت شاندار نا کسی سے میچ نہیں کر رہا بھئی ہم یہ سمجھیں گے بھئی اس کا میچ کر رہا سب کا الگ الگ ٹیسٹ ہے اور آجے ملائی بوٹی بہت شاندار چکوانی بوٹی بہت شاندار بہت شاندار اس کو پہلے ویسے ہی بغیر چٹنی کے ملائی بوٹی کا ایک خاصہ ہے کہ آپ موں میں رکھتے گھل جاتی ہے تو بھائی ٹیسٹ بھی اچھا ہے اب رہ گیا بھائی چکن چیز پاراتا چکن چیز پاراتا چیزیں بھائی 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 شام کا تائم چھائے بھائی چکن پاراتا بھائی چکن پاراتا بھائی اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی جھوٹی تعریف کر رہے ہیں کھانا مل گیا تو کھانا کھا گیا بھائی جھوٹی تعریف ہو رہی حسن نہیں ہے انشاءاللہ انہوں نے بولا تھا مجھے حبیب شاہ صاحب نے بار بار آگیا بہت مزید ہے یہ آگے یہ کعوہ چاہے یہ بیٹھے حبیب شاہ صاحب یہ بیٹھے ہمارے کامی بھائی کیا لگا آپ کو کھانا یہ دانیج بھائی کے دوست ہے بہت اچھا لگا بہت مزا آیا مزا آ گیا بہت مزا آیا اچھی میں آ گیا اب میں انشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گا اچھا ہوں یہ کعوہ چاہ ہے بھائی آپ کو پتا ہے یہ سپیشلیٹی ہے سرد علاقوں کی کعوہ چاہے اور یہ دودھ والی چاہے حبیب شاہ صاحب دودھ والی چاہے ہم لوگ بھیتے ہیں بھائی کعوہ چاہے کعوہ ہے اور اس کو ہم تیسٹ کرنا ہے ایک بڑے بڑے دوبردست یہ سادھی گارڈن ہے لوکیشن میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے آپ جائے کے اس کو فالو ضرور کر لیجئے گا کبھی گزر ہو یہاں سے یا خاص طور پر آنا ہو آپ کو عریب خریب اگر آپ لوگ رہتے ہیں یہاں سے تو سوراب گھوٹ کے خریب رہتے ہیں یا یوسف پلازا کی طرف رہتے ہیں تو یہاں پہ آئے نہ ٹیسٹ کریں یہاں کا کھانا اور ان کی حوصلہ افضائی بھی ہوگی اور مزید جو ہے آپ کو پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے اس کراچی شہر میں تو براک ریسٹرنٹ کو بلکل نہیں بھولیے گا فون نمبر وغیرہ ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوئے اور یہ سکرین پہ چل رہا ہے نمبر ٹھیک ہے اور دم پوخت ان کی زبردست جو ہے ایک ڈش ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تین چار بجن کو آرڈر دیں شام میں آپ کو جب بھی کھانے کا ٹائم ہو آپ آئیے اور آپ کو وہ تیار ملے گا اور ساری چیزیں آپ فون نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں پارٹی وغیرہ بھی کرنی ہے یا کچھ تھوڑا بگ گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے دکھائیں وہی کتنا بڑا ہے یہاں پہ ایریا ابر دس سیکیورٹی میں آپ کو سیکیورٹی فول پروف ملے گی وہ سامنے گارڈز کھڑے میں اور کسی خسم کا آپ کو اس میں یہاں پہ جو ہے موبالہ غرائی نہیں ہے بہت بہترین جگہ ہے چلیے ملتے نیکس وڈیو میں کسی اچھی سے معلومات کے ساتھ مجھے بھی دیجئے اللہ حافظ اللہ نکبا